یا رحمت للعالمين یا محمد ان کے حلیف تھے ویسے وہ بنو حزیل سے تعلق رکھتے تھے سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ پاس کے نزدیک تو ساتھویں مسلمان تھے فاتح ایران اور عراق ہیں چھے اصحاب شورا میں سے تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی پہلے آٹھ مسلمانوں میں شامل ہیں دونوں اصحاب نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا بلکہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت ابو بکر کی دعوت پر ہی اسلام قبول کیا تھا سعید بن ابی وقاس اور عبد الرحمن بن عوف کے علاوہ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ بھی حضرت عمر کے بعد خلافت کی امیدوار چھے افراد کی کمیٹی کے ممبر تھے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ آپ کے وفات کے بعد ازواج متحرات پر بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے اور ازواج متحرات ان کو بہت زیادہ دعائیں بھی دیتی تھی حیرت سعید رضی اللہ عنہ کی بارہ جبکہ حیرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی دس بیویوں کا تذکرہ ہمیں سمانے میں ملتا ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی قریشی سردار عقبہ بن ابی معاید کی بیٹی امی کلسوم بھی تھی جن کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی تھی یا ایوہ الذین آمنوا اذا جا اکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن ترجمہ اہلی ایمان جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لے لیا کرو ان کے مدینہ ہجرت پر سات ہجری میں ان کے دو بھائی ولید اور امارہ انہیں صلحہ دیبیہ کے تحت واپس لینے گئے تھے قریشی سردار عقبہ بن ربیہ کی بیٹی امی کلسوم بھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی نکاہ میں تھی دلاوازی ایک اور قریشی سردار سحیل بن عمر کی بیٹی سہلا بھی ان کے نکاہ میں آئیں بنو مقصود یقزہ بن مرہ بن قاب کی اولاد میں سے ہیں حشام بن مغیرہ کا تعلق قریش کے اسی شاق سے تھا یہ ابو جہل عمر بن حشام کا والد تھا اور قبل از نبوت فائیب نائنٹی ایٹ میں فوت ہوا اس خاندان میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور اس کی ماں شریک بھائی عیاش بن عبی ربیہ ایمان لے کر آئے معروف قریشی سردار ولید بن مغیرہ بھی اسی شاق سے تعلق رکھتا تھا وہ تاجر تھا ایام حج میں روزانہ دس اونٹ سبا کرتا تھا چھے سو چھے میں خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تو سب سے زیادہ رقم اسی نے دی تھی اسی نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کے لیے اس پر پہلی ضرب لگائی تھی اور کہا تھا کہ ہماری نیت نیک ہے اس کے علاوہ سب ڈر رہے تھے کہ اصحاب الفیل کا واقعہ حالی میں ہوا تھا اسی نے حیرت ابو طالب کی طرف وفد بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تین چیزوں کی پیشکش کی تھی کہ عرب کا بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو بنا دیتے ہیں جس بھی عرب سردار کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو کرا دیتے ہیں اور مال و دولت چاہتے ہیں تو قدموں میں ڈھیل لگا دیتے ہیں لیکن ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں یہ شخص اہل مکہ میں سب سے بزرگ سردار شمار ہوتا تھا اسی نے کہا تھا کہ قرآن نہ تو مجھ پہ نازل ہوا اور نہ ہی ابو مسعود سقفی پر جو کہ طائف کا بڑا سردار تھا اس پر یہ آیات نازل ہوئیں یعنی یہ قرآن مجید ان دو بستیوں میں سے مکہ اور طائف کی بستیوں میں سے کسی بڑے شخص کی اوپر نازل کیوں نہ ہوا یہ اس شخص کا اطراز تھا جس کے اوپر قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئی تھی حرد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسی کی بیٹے تھے لمبا قد اور حیرت عمر رضی اللہ عنہ سے بہت مشابہ تھی ساتھ ہجری میں حیرت عمر بن علاس رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ جا کے اسلام قبول کیا ان دونوں کے اسلام لانے پہ آپ صلی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ آج اہل مکہ نے اپنے جگر کے ٹکرے ہماری طرف پھینک دیئے بن عسام کے بڑے سرداروں میں آس بن وائل کا تذکرہ ملتا ہے کہ جس نے اسلام قبول نہیں کیا کہا جاتا ہے کہ آیت مبارکہ انہ شان یا کہوال ابتر ترجمہ بیشہ کعب کا دشمن یا خیر سے محروم رہے گا اسی کے بارے میں نازل ہوئی تھی اس کے ایک بیٹے حشام بن علاس رضی اللہ عنہ نے شروع میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا بلکہ حبشہ کی طرف حجرت بھی کی تھی اور اپنے والد سے عذیتیں بھی صحیح تھی ان کی اولاد میں عمر بن علاس بن وائل بہت معروف ہوئے آٹھ حجری میں ایمان لائے یہ فصیح العرب تجارت پیشہ اور شہ سوار تھے یمن سے چمڑا شام لے کر جاتے تھے اور شام سے کشمش اور انجیر یمن لاتے تھے تجارت کی دوران ہی شہان مصر اور شام اور یمن کی ملوک سے تعلقات استوار کر لیے تھے فاتح مصر کہلاتے ہیں شام کو فتح کرنے والے چار شہ سواروں میں یہ ایک شمار ہوتے ہیں عبداللہ بن حضافر رضی اللہ عنہ کا تعلق بھی بنو سام کی شاک سے ہی ہے دور جہلیت میں بتوں کے نظرانے اور ہدایہ کو یہ شاک دیکھا کرتی تھی یعنی محکمہ اوقاف ان کے پاس تھا انہیں چھے ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسرا یعنی ایران کے پرشین ایمپریڈ کی طرف دعوت اسلام کا خط دے کر بھیجا گیا تھا کسرا نے خط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے نام سے پہلے دیکھا تو مشتعل ہو گیا اور اس کو پھار دیا حرید حضافر رضی اللہ عنہ کو دربار سے نکالنے کا حکم دیا اور یمن میں اپنے گورنر بازان کو حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے دربار میں بھیجو بازان نے دو افراد مدینہ بھیجے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ کسرا کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے ان دونوں نے واپس آ کر بازان کو خبر دی بعد ازاں بازان کو کسرا کے بیٹے کا خط محصول ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ کو قتل کر کے تخت نشین ہو چکا ہے تو بازان نے بھی اسلام قبول کر لیا حریعت عبداللہ بن حدافہ رضی اللہ عنہ انیس ہجری میں حریعت عمر رضی اللہ عنہ کی دور میں رومیوں کے ساتھ جہاد میں ان کی قید میں آگئے شاہ روم نے یعنی کیسری روم نے عیسائیت اختیار کرنے پر آزادی کا لالچ دیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا پھر صلیب کی طرح ٹانکر ان پر اندازے سے تیر پھینکوائے لیکن وہ متزلزل نہ ہوئی کیسر نے جب قیدیوں کو جلتے تیل میں ڈالنے کا حکم دیا اب ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے کیسر خوش ہو گیا کہ ڈر گئے ہیں اور کہا کہ انہیں میرے پاس لے کر آؤ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ڈرہا نہیں بس رویا اس لیے کہ ایک جان ہے کاش جتنے میرے جسم کے بال ہیں آج اتنی جانے ہوتی جو میں اپنے خالق اور مالک کے لیے قربان کر سکتا کیسری روم اس شجاعت پر حیران رہ گیا اور کہا کہ مجھے بوسا دو میں تمہیں آزاد کر دوں گا انہوں نے کہا کہ کیا میرے سب ساتھی بھی رہا ہو جائیں گے کیسر نے کہا کہ ٹھیک ہے انہیں بھی رہا کر دوں گا اس طرح انہوں نے کیسری روم کے ماتھے پر بوسا دیا اور تمام ساتھیوں سمید آزاد ہو گئے حیرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس واپس پہنچ کر انہوں نے جب یہ قصہ سنایا تو حیرت عمر نے کہا کہ سب عبداللہ بن حدافہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر بوسا دیں بنو جمعہ یہ بھی عمر بن حسیس بن خعب کی اولاد میں سے ہیں قریش کی اس شاہ کے پاس بتوں کے پانسوں کے لیے تیروں کی تولیت کا شعبہ تھا یعنی مختلف قسم کی فال نکالے کا کام یہ کیا کرتے تھے قریشی سردار امیع بن خلف کا تعلق اسی شاہ سے تھا یہ سردار اپنے غلام حیرت بلا رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ عذیتیں دیتا تھا اور بدر کے میدان میں انہیں یعنی حیرت بلا رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ہی مقتول ہوا تفسیری روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات ترجمہ ہلاکت اور بربادی ہوا ہر شخص کے لیے جو لانتان کرنے والا اور عیب جوئی کرنے والا ہے یہ آیات اسی شخص کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ اور پیچھے برا کہا کرتا تھا امیع بن خلف کے بیٹے صفان بن امیع رضی اللہ عنہ تھے جنہیں فتح مکہ کے بعد چار ماہ کی مولت دی گئی کہ اسلام قبول کر لیں یا جزیرت العرب چھوڑ دیں تو انہوں نے حالت شرک میں غزوہ ہنین میں شرکت کی اس غزوے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سو اونٹ ہدیہ میں دیئے وہ اس سے بہت زیادہ خوش ہوئے اور غزوہ تائف کے بعد ایمان لے آئے جبکہ ان کی اہلیہ پہلے سی ہی ایمان لائے چکی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سابقہ نکاح کو برقرار رکھا بنو عبد الدار یہ قسی بن قلاب بن مرہ بن قاب کی اولاد سے ہیں حیرت مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش قبیلے کی اسی شاق سے ہے یہ بدری صاحبی ہیں بڑے نازوں نام میں پلے بڑے تھے مدینہ کی طرف پہلے مہاجر یہی تھے بہت میں شہید ہوئے دفنانے کے وقت پورا کفن بھی نصیب نہ ہوا ان کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑی تھی ترجمہ مومنین میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا وعدہ سچ کر دکھایا ان میں سے بعض اپنی نظر اور نظرانہ پیش کر چکے جبکہ بعض انتظار میں ہیں اور انہوں نے اپنے وعدے کو ذرا بھی تبدیل نہیں کیا حیرت مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ بہت اچھے مبلغ اور دائی تھے ان کی دعوت اور تبلیغ سے ایک سال میں ہی عوث اور خزرچ کے ستر کے قریب افراد ایمان لے آئے انسار کے سرداروں میں سے حضرت سعید بن عبادہ اور سعید بن خزیر رضی اللہ عنہ سے سردار بھی انہی کی دعوت کے نتیجے میں ایمان لے کر آئے تھے بنو اسد یہ عبدالعزہ بن قسی بن قلاب بن مرہ بن قاب کی اولاد میں سے ہیں ورکہ بن نوفل بن اسد کا تعلق اسی شاک سے ہے یہ دین حنیف پر تھے لیکن بعد میں عیسائی ہو گئے تھے یہ زید بن عمر بن نفیل کے ساتھ موسل میں یعنی عراق میں دین حق تلاش کرنے گئے تو انہیں ایک عیسائی راہب نے کہا کہ جہاں سے آئے ہو وہاں ہی سے تو دین حق کا ظہور ہونا ہے پہلی وعی کے بعد حریر خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے کر گئی تھی انہوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی اور کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حرد موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا اور اب آپ کے پاس حرد جبریل علیہ السلام کی صورت میں آیا عام طور رائی یہی ہے کہ ان کی یہ تصدیق ان کے ایمان لانے کے مترادف تھی ایک روایت میں ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے انہیں برزخ میں اچھی حالت میں دیکھا ہے اسی خاندان میں ایک اور دوسرے نوفل وہ اسلام نہیں لائے تھے اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کے خلاف مارے گئے تھے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ حرد خدیجہ بنت خوائلد رضی اللہ عنہ کا تعلق بھی اسی شاق سے ہے حرد خدیجہ رضی اللہ عنہ کے آف صلی اللہ سے پہلے دو نکاہ ہو چکے تھے اور آف صلی اللہ عنہ سے ان کا نکاہ تیسرا نکاہ تھا حرد خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھائی حزام بن خوائلد جنگ فجار میں مارے گئے تھے ان کے بیٹے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سرداران قریش میں سے تھے اور تاجر تھے بہت لمبی ایک سو بیس برس عمر پائی مولود کعبہ تھے یعنی کعبہ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی پندرہ برس کے عمر میں ہی دارو ندوہ کے ممبر بن گئے تھے یعنی جو قریش کی پارلیمنٹ تھی حالانکہ عام طور پر چالیس برس میں لوگ اس کے ممبر بنتے تھے بیسس سے پہلے آف صلی اللہ عنہ سے ان کا قریبی تعلق تھا لیکن فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے انہی کے بارے میں آف صلی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ من داخل دارا بھی صفیان فہوا آمن ومن داخل دارا حکیم بن حزام فہوا آمن کہ جو ابو صفیان کے گھر میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا اور جو حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہوا وہ آمن میں آ گیا یہ قول آف صلی اللہ عنہ کا فتح مکہ کی موقع کا تھا فتح مکہ کی رات آف صلی اللہ عنہ نے چار لوگوں کے بارے میں کہا کہ میری شدید خواہش ہے کہ وہ ایمان لے آئیں ان میں حکیم بن حزام کے علاوہ سحیل بن عمر اتاب بن عسائد اور جبہر بن مطم بھی شامل تھے حرق خدیر رضی اللہ عنہ کے دوسرے بھائی عوام بن خوائلد بھی جنگ فجار میں مارے گئے تھے عوام بن خوائلد کی بیوی صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ عنہ کی پھوپی تھی لہذا زبیر بن عوام آف صلی اللہ عنہ کے پھوپی ذات تھے حیرت زبیر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کے بارے میں رسول صلی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ ہر نبی کا ایک ہواری ہوتا ہے اور میرا ہواری زبیر ہے یہ اسلام لانے والوں میں چوتھے یا پانچویں نمر پر تھے ان کی اہلیہ اسما بنت عبی بکر رضی اللہ عنہما ہیں ان کے علاوہ ساتھ اور بیویاں بھی ان کے تھیں چہاری ہے جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ